السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونؤمن بی ونتبکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزللہ فلا حاضی لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ غہدہ لا شریق لا ونشہد ان محمدن عبدہو ورسولہو اما بعد فا احسن الحدیش کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها وکل مہدسات بدا وکل بدات زلالا وکل زلالت فی النار اما بعد فوز باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفصی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون المحاجرین والسابقون الادولون من المحاجرین والانصار والذی نتبعوهم بی احسان رضی اللہ انہم ورزو انہم وعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار تجری تحتها الانہار خالدین فیہا عبدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا اللہ عظیم و صدق رسول النبی الكریم ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا قرور و درود و سلام اس حستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس زابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن مند دن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس زابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بابانگ دوحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ زابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی زابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش شوہ چودہ سو سال پہلے نبی کائنات اور رسول سقالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ زابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں زابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے زابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم اس نتیجہ پہ نہیں پہنچ سکتے کہ دنیا اور آخرت آج کے مسلمانوں کی وہی ہے جو ان مسلمانوں کی تھی جو قرآن کی حقانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے علم بردار تھے ہمارے حالات بتاتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان نہیں جن کو قرآن بیان کرتا ہے اور جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سبب ہے کہ آج اس تختہِ عزبے جتنی بدنصیب قوم مسلمان کہلانے والی ہے اتنی بدنصیب کوئی دوسری قوم نہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول گئے اپنی اولاد کو اپنی دنیا سوارنے کے لیے معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے معیشت کو باوقار بنانے کے لیے سب کچھ سکھلاتے ہیں سکول میں داخل کیا کالج میں داخل کیا یونیورسٹی میں داخل کیا اس سے بڑھ کے اگر کسی کے پاس دولت ہے تو وہ بیرون ملک بھیج دیتا ہے کہ بیٹا کچھ بن جائے ہم خود اتنے ظالم ہیں کہ ان کی دنیا کی اچھائی اور بھلائی کے لیے محنت کرتے ہیں دولت لگاتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی میں کیسا رہے گا جنت میں رہے گا یا اس کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کائنات میں بدنصیب ہیں اس بدنصیبی کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی کی طرف جھانتنا چاہیے ہمارا ماضی تابنات تھا ہم جیسا ماضی کائنات میں کوئی دوسری قوم نہیں رکھتی لیکن احسوس یہ ہے دکھ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیشے نگاہ رکھ کے ہم نے اپنے مستقبل کو تابنات بنانا تھا آج بدنصیبی سے ہم انہی لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں ان پہ تان کرتے ہیں تشنیق کے تیر چلاتے ہیں اللہ نے اس کی سزا یہ ہمیں دی ہے کہ انتہائی وقار کے مالک آج بے وقار ہیں میں نے اس کیا تھا کہ صحابہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کو اللہ نے تمام بنی آدم میں منتخب کر کے محمد الرسول اللہ سے ورسل جائے یہ منتخب شودہ افراد اور ان پہ اعتراض دراصل ان پہ نہیں بلکہ اس پہ ہے جس نے ان کو منتخب کر کے محمد الرسول اللہ کے دامن سے مبستہ کی اور یہی ہماری بدنصیبی آج جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے وہ اتنا باوقار تھا اتنا بافضل اور صاحب شرف تھا کہ اگر کسی قوم میں ہوتا غیر قوم میں دوسری قوم میں تو وہ قوم میں مشرق ہونے کے سبب اس کو بھی اپنا دیوتا ہی سمجھتی ہم عدی بدنصیب ہیں کہ ہم نے اس کی وہ قدر نہیں کی جس قدر کا وہ حامل انسان تھا ایک حقیقت ہے تاریخ اسلام سے فاروق کا باب نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام کے دامن میں سوائے لڑائی جھگڑیوں کا اور کچھ رہے نہیں جاتا جس نے روشن مستقبل دیا اسلام کو جس نے باوقار بنایا مسلمان کو اور جس کو محض اس سبب اللہ کے نبی نے مانگا اللہمہ عیزہ الاسلامی بے عمر ابن الخطاب خادصہ اللہ اسلام کو عزت مطلوب ہے اسلام وقار چاہتا ہے اسلام فضل چاہتا ہے اور اس کو وقار مجھ سکتا ہے تو وہ عمر کی ذات سے مل سکتا ہے اللہ نے دیا یعنی جو مسلمانوں کے لیے اللہ کا عظیم تحفہ تھا آج بدنصیبی سے مسلمان اس پہ بھی اعتراض کرتے صحابہ پہ اعتراض کوئی مسلمانوں کی تحریک نہیں یہ تحریک ایران کے مجوسیوں اور یمن کے یہودیوں کی وواب ان کے سبب ہے اور صحابہ اکرام پہ تان و تشنی کا سبب کیا تھا میدان کارزار میں میدان جنگ میں کائنات کی تمام طاقتیں جب مسلمان مجاہدین کے قدموں میں سسکتی تھی اور تڑپ تڑپ کے جان دیتی تھی اس وقت ان کی قوم ان کا حال دیتی انہوں نے نہیں سمجھا کہ اسلام کا مقابلہ میدان کارزار میں نہیں ہو سکتا سازت سے ہو سکتا ہے تکبیر سے ہو سکتا ہے مسلمان میں اختلاف اور انتشار سے ہو سکتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے صحابہ کو اپنی ستمگری کا حدث بنایا ان پہ اعتراض کا سبب کیا تھا کیوں ان پہ اعتراضت کیے گئے اس لیے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر صحابہ کے ایمان کو ہم داگدار کر دیں ان کے کردار کو داگدار کر دیں تو یہ احساس دنیا کو دلایا جا سکتا ہے کہ محمد اگر اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکا اپنے صحابہ کی اصلاح نہیں کر سکا تو وہ کیسے ساری کائنات کا مسلح ہوا اصل میں صحابہ پہ اطراز محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مجروح کرنا تھا اور اس کا انتقام لینا تھا جو میدان کارزار میں تمام قسم کے باطل کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنے پاؤ کے نیچے پاوال کیا تھا اس کا سب سے برد ایرانی مجوسیوں کا تھا یمنی یہودیوں کا تھا اور ان کی تدبیر تھی کہ وہ صحابہ کے دامن کو داگ دار کریں جہاں تمام صحابہ کو انہوں نے مورد عزام ٹھہرایا وہاں کچھ مخصوص صحابہ ان کا اہداف تھے اور ان میں فاروق عاظم سر فرشت ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ فاروق عاظم کے خلاف یہودیت اور مجوسیت کی تحریک جو گند مہیا کرتی ہے کسی اور صحابی کے لئے نہیں کیوں وہاں اس لئے کہ تختہ عرش پہ آتش پرستوں کے وجود کو ختم کرنے والا فاروق تھا اور یہودیت کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرنے والا فاروق تھا وہ تھا جس کو قورین کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم نے فاروق آزم قرار دیا تھا انتا فارق و بین الحق وال باطل تیری ذات حق اور باطل کی پہچان ہے جس طرح ان اسلام کے دشمنوں یہود و مجوس کا حدث عمر فاروق تھا اسی طرح اللہ نے بھی اس کی شخصیت میں چھپے ہوئے کمالات اور خصوصیت کو ظاہر کر کے عمر کے شخصیت اور فضیلت کو مسلمانوں میں بیان کیا تاکہ عمر سے کما حق ہو مسلمان آشنا ہو سکے کہ یہ کیا ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ سر صحابہ میں تشریف ہمارے ارشاد فرمایا کہ آج خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا وہ دودھ میں نے پیا فرمایا اتنا دودھ پیا اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں کے نیچے سے نکلتا ہوا نظر آیا خوب سیر ہو گئے جب نے خوب سیر ہو گیا دودھ ختم نہیں ہوا سم ما آتی تو فصلی عمر بن الخطاب جو باقی دودھ بتا تھا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا صحابہ سنھ مابل تو یا رسول اللہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے جو آپ نے خواب دیکھے کال العلم ارشاد فرمایا علم وہ جو نبی کا مخصوص علم ہوتا ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ کل کان آت میں کسی نبی کو اتنا علم نہیں دیا مجھے وہ علم بڑھ گیا جو میں نے وضیعت کیا وہ عمر فاروق کو وضیعت کیا تھا ایسا فاضل کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جس کے علم و فضل کے مطرف تمام صحابہ ہیں اور اس کا کردار اس بات میں شاہد ہے کہ اس نے جو قدم اٹھایا جو عمل کیا جو دبوت کے علم کی خوشبو آتی تاریخ بات کی شاہد فتوحت بڑھ رہی ہیں شام فتح ہو رہا ہے عراق فتح ہو رہا ہے ایران فتح ہو رہا ہے جمن فتح ہو رہا ہے فلسطین فتح ہو رہا ہے فوج اسلام کی چڑھتی جاتی مصر فتح ہو گیا عمر بناس رضی اللہ تعالی کو فروغ عظم نے گورنر بنا دیا بڑا زبردست منتظم جرنیل اسلام کا جس نے اسلام کے دھامن سے کفر سے چھین کے جاگیر وابستہ کی زمین وابستہ کی نام ہے اس کا کہا یہاں بطور گورنر رو بطور گورنر عمر بن آس وہاں مصر میں ہیں کہ کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ عمیر شہاب گورنر شہاب دریائے نیل خوش کو گیا اور اب ہماری زمین کو ضرورت بھی ہے کاش کر نہیں پانی نہیں ارشاد فرمایا تو پھر کیا ہے پانی آئے گا تو کاش کر لی آخر آتا ہی ہے نا آتا تو ہے جی لیکن ایک شبیل ایک سبب ہے جس کی بنیاد پہ دریائے نیل اپنے سوتوں کو کھولتا ہے پانی آتا ہے وہ کیا کہنے لگے ایک کواری خوبصورت بچی ہم خریدتے ہیں ماں باپ کی رضا مندی سے اس کو خوبصورت زیور پہناتے ہیں خوب بنا سوار کے دریائے نیل کے شپرت کرتے ہیں تب دریائے نیل چلتا ہے گورنر کہنے لگے یہ تو میں نہیں کر سکتا امیر المومنین سے رابطہ کرتے ہیں امیر المومنین سے رابطہ کیا کہ جناب یہاں لوگوں کا یہ دستور اور رواج ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو نیل چلتا ہے عمل نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں دریائے نیل پانی نہیں دیتا جب لوگوں نے مجھ سے مطالبہ کیا میں نے آپ سے رابطہ کرنے کے لئے کہا فاروق آزم نے خات میں لکھا کہ اگر تم ایسا کر دیتے تو میں اس قتل کی اس بچی کے قتل کے افزانے میں تجھے قتل کر دیتا خبردار دریائے نیل کیا ہے اور یہ رسمِ بات یہ وہی رسمِ بات تھی جو سکالین کے تاجدار محمد الرسول اللہ کی زندگی میں عرب میں تھی کہ بھوک کی بنا پہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے انسان احترام انسانیت اپنے ہاتھ سے زبا کرتا ہے فرمایا خبردار نہیں پانی دیتا تو نہ سہی ایسا ممکن نہیں اسلام میں اسلام میں تعلیمِ اسلام میں آدم چلے کر محمد الرسول اللہ تک ایک نبوت کا جو مخصوص حصہ ہے خصوصیت ہے نبوت کی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نبی توحید کو بیان کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے اور توحید کے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی نرمی کمزور نہیں کمزوری نہیں ایک قبول کرتا نبی اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر میں نبوت کی خصوصیت اللہ نے بھر دی ہے وہ تعلیمِ نبوت جو رب نے مجھے دی میں نے فاروق کو وضیعت کی ہے اور جو فاروق کا اقدام ہوگا وہی ہوگا جس میں نبوت کی جلک نظر آتی ہو توحید کے باغی یہ کم قابلے قول نہیں یہ لو ایک میں رکا بھیج رہا ہوں یہ تو رکا بھیجا عمر بن آس کو رضی اللہ تعالی اور کہا یہ ایک رکا دریائے نیل کے نام ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کی طرف سنو اگر تم اپنی مرضی سے چلتے تھے تو نہ چلو اگر اللہ کی مرضی سے چلتے تھے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں وہ تجھے جاری کر دے یہ رکے میں لکھا ہوا ہے عمر بن آس لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں اس رکا کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں صبح اٹھے تو سترہ سترہ ہاتھ دریائے نیل چل رہا تھا فاروق کا موجہ ہے اس وقت چلے کر آج تک دریائے نیل کے سوتے کبھی ختم نہیں ہوئے ایسا چلا ہے کہ خوشک ہونے کا نام نہیں لے رہا اور میرا دعویٰ ہے قیامت تک دریائے نیل خوشک نہیں ہو سکتا کہ اس میں اس نے رکا ڈالا ہوا ہے جس کو رب نے نبوت نہیں دی تھی لیکن نبوت کا امتیاز دیا تھا تعلیم اس کو دی تھی اس کے ہاتھ سے جو ہوتا تھا وہ اجاز تھا رب کا دیا ہوا موجہ تھا فاروق کائنات میں وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ وحی کرتا تھا بغیر فرشتے سے نبی قونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاتھ ہوا ہے کہ مجھ سے پہلے پہلی قوموں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کی طرف وہی آتی تھے اللہ کی وہی کا طریقہ کیا ہے ایک جبریل کی معرفت ایک سوئے ہوئے ایک ویسے زین میں ڈان دینا اشاتھ فرمایا کہ پہلی قوموں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی تو نہ تھے لیکن ان کی طرف وہی آتی تھی وَنْ يَكُوْ اَهَدٌ فِي أُمَّتِي فَهُوَا عُمَرْ اگر کوئی ایسا ہے جس پہ آسمان کی طرح سے وی آتی ہے وہ محمد کی عمر میں صاف عمر ہے جس کو کائنات کے حاقہ اس مقام بالا بکھڑا کرتے ہیں دنیا میں کور ہے جو اس پہ الزام رکھ کے اس پہ تازہ رکھ کے اس پہ ترام رکھ کے اس کی ذات اور شخصیت کو مجروع کرنا چاہتا ہے اس کی نہیں نبی کی شخصیت کو مجروع کیا جاتا ہے نبی کو نہیں خدا کی شخصیت کو مجروع کیا جاتا ہے وہ تو نبوت کا خاصہ رکھتا تھا اور جذبات کی بات نہیں یہ محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات ہے کہ اللہ نے فاروق کو وحی سے روازہ تھا وہ جو کام کرتا تھا اللہ کی رہنمائی کی بنیاد پر کرتا تھا اور توحید نبی کی بنیاد نبوت کی بنیاد جو کردار توحید کے سلسلہ میں فاروق نے ادا کیا ہے دنیا میں کسی اور نہ انبیاء کے بات مکہ کو جا رہے ہیں ایک مقام پہ دیکھا کہ لوگ راستے کو چھوڑ کے ایک طرف جاتے ہیں بڑی تعداد میں جاتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھا کہ کیا مسئیبت ہے کیوں جا رہے ہیں لوگ ان کے جانے کا سبب اور کیا ہوا ہے کیوں نشکر کو چھوڑے ہو یہ کہاں جا رہے ہیں امیر المومنین ادھر وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اسمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی تھی امیر المومنین اُس درخت کے دیدار کے لیے صحابہ جا رہے ہیں توحید کا عالم بیتار جس سے شیطان باغی ہوتا ہے یہ سن کے بیعک اٹھا اور تاریخ کہتی ہے عمر فالوق نے کہا اس درخت کو جد سے اکھار دو کاچا گیا فرمایا نہیں اس کی جدے نکالو تاکہ یہ دوبارہ پیدا نہ ہو سکے آج یہ صرف اس کا دیدار کرتے ہیں کہ آقا نے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی تھی کل ہو سکتا اس کی عبادت کی جائے اس لیے میں برداشت نہیں کرتا اس درخت کو جد سے اکھارا اور یوں اکھارا کہ اس کے بعد وہ درخت نہیں ہوا اور وہ ترضی عمل جو ترضی عمل شاکنت اور باطل کی عبادت کا سبب بنتا تھا فاروق نے اپنی خدا داد عقل اور شعور کے ساتھ اس کے سوتے خوش کر دی یہ ہے انسانیت یہ ہے فاروقیت جس نے اسلام کو وہ عزت و وقع دیا کہ ایسی عزت و وقع کسی نے نہیں دی کسی کے دامن سے ایسی عزت و وقع اسلام کی وابستہ نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ میرے آقا نے فاروق کے لیے دعا کی تھی اللہ اس کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر کے اسلام کو عزت دے یہ عزت کا سبب تھا کعبت اللہ کا تواف کر رہے کرتے کرتے صحابہ نے دیکھا کہ عمر فاروق کھڑے ہوگی اپنا رخ اس پتھر کی طرف کیا جس کو لوگ چونتے ہیں حجر اصفت کہنے لگا ایک پتھر تو ایک پتھر ہے یعنی عقیدت باندھو کاتھ انسان کو غلط راستے پر چڑھا دیتی ہے فاروق نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عقیدت کی سوچ انسان کو مسلمان کو غلط راپے نہ آنے جے کہا تو ایک پتھر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر میں نے اپنے آقا کو تجھے چونتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ تمہیں چونتا تیری کیا ایسیت ہے اس کا سبب کیا ہے وہ توہیب جس کا پیغام لے کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے اور ان نبیوں کے بعد توہید کا علم جس نے لہرہا وہ فاروق تھا اور فاروق کی طرح توہید کا علم دنیا میں کوئی نہیں لہرہ سکا مثال کے طور پر بھی آپ نہیں لی سکتے اسلام کی سوچ اور فکر تحریک اسلام بڑھتی چلی جا رہی ہے آنڈی اور طوفان کی طرح اسلام کا جرنیل اسلام کا کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسا محبوب و مقبول بنا کہ جس طرح جاتا ہے باطل کو پمان کرتا چلا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ تصور پیدا ہوا کہ جس جنگ میں خالد ہوتا ہے فتح اس میں ہوتی دوسرے میں فتح ضروری نہیں یہ سوچ اور تصور فاروق عاظم کے کانوں میں پڑھا پیغام بیجا کہ خالد تمہیں میں کمانڈر سے معذول کرتا ہوں اس کمانڈر کو معذول کیا جس میں جس کے دھامن میں تاریخ کوئی شکست نہیں بتاتی اس کمانڈر کو معذول کیا جس کی قیادت میں کبھی کمزوری نہیں آئی اس جرنیل کو معذول کیا جس جرنیل کی قیادت میں تو شکست بہت دور کی بات ہے کبھی کمزوری بھی نہیں آئی مسلمانوں کی سوچ بدل گئی کہ اس کی موجودگی میں فتح لازمی ہے معذول کرتا ہوں تمہیں بڑے پریشان کیا آگر اس کا سبب کیا ہے کیوں معذول کر دیا امیر المومنی نے آئے آج کی سرکار میرا گناہ میری خطا کیا میں نے کمی کی ہے کیا غلطی ہوئی ہے ارشاد فرمایا تجھ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جنگ میں خالد ہو فتح اسی جنگ میں ہوتی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں فتح خالد کے دامن سے وابستہ نہیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اتنی شبات ہے توحید کا وہ پیغمبر وہ علم برکار جس کو اپنی گوب میں بٹھا کے محمد الرسول اللہ توحید کا دست دیا اور محمد الرسول اللہ کے بعد توحید کے علم کو جس نے اس قدر بلند کیا کہ اسلام اس پہ ناز کرتا ہے وہ عمر فاروق کی ذات ما ولتو یا رسول اللہ اللہ کے نبی اس کی تابیر کیا ہے کالال علم فرمایا علم اور فاروق کے کسی بھی کردار چھے اس کے کسی بھی فیل چھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کا فیصلہ یہ اس کا کردار یہ اس کا قول اس میں کوئی نرمی کمی اور بیشی ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علم کے دو بھائی آپ اس میں اُلج جاتے ہیں ایک چجا کا بیٹا ایک پھوپی کا بیٹا آپ اس میں اُلجتے ہیں ہوا کیا کہ سیدہ صفیہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام فوت ہو گیا علی المشترہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل وارث میں ہوں اس لیے کہ پھوپی کے کرد اور دیت کی ادائی کی ذمہ داری میرے سر ہے میں وارث ہوں زبیر کہتے ہیں تو پھوپی کا چچے کا بیٹا ہے بیٹا مامو کا بیٹا ہے اور یہ تیری پھوپی ہیں آپ وارث کہتے ہیں میں صفیہ کا بیٹا ہوں اصل وارث میں ہوں فاروق عاظم نے مدینہ میں جس شخص کو فیصلے کے لیے منتخب کیا وہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر بن خطاب تھا اور عمر کے پاس چلتے ہیں اور وہاں کاضی نہیں تھے اور وہاں فیصلہ کرنے والے تھے عمر کی تو ادارہ لگتی نہیں تھی بلکہ مدینہ کا قاضی اس وقت فاروق عاظم نے علی المرتضی کو بنایا ہوا تھا یعنی یہ واحیاتی ہیں جو آج ہم نے قبول کی ہوئی نا صحابہ کا اختلاف انتشار بغض انات یہ وہاں نہیں تھا یہاں ہے مدینہ کا قاضی فاروق عاظم کے دور خلافت میں علی المرتضی تھے جس کے مطلق اللہ کے نبی کے محبوب نے کہا تھا اکزانا علی ہم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے فاروق نے کہا وہ علی فاروق کے حضور اپنا قصہ لے کے اپنا یہ فیصلہ لے کے آئے اپنے اس نزاہ کا اختلاف کا دربارے عمر لگا علی المرتضی کھڑے ہوئے اپنے دلائل دینے شروع کر دیئے وہ خاموش ہوئے زبیر کھڑے ہوتے وہ اپنے دلائل دیتے فاروق عاظم دونوں کی سن رہے ہیں اے طرف وہ شخص ہے جس کے متعلق میرے آقا نے کہا اکزاہ ان میں سب جو بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے جس کی تصویب عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں یہ کہتے کی کہ علی بہترین قاضی ہے اور مدینہ کا قاضی اس کو بنا دیا یہ علی اپنا فیصلہ لینے کے لیے اپنا قضیہ اپنا جھگڑا اپنا اختلاف فاروق عاظم کے حضور لے کے آتا ہے دونوں نے دلائل دیئے فہاک چاہ عمرہ لزبیر بل میراس دلائل سن کے فاروق عاظم نے یہ فیصلہ زبیر کے حق میں کر دیا جب زبیر کے حق میں فیصلہ کیا تو علی مرتضی اپنے حق سے خود دستبردار ہو گئے یعنی وہ قاضی جس کو نبی کائنات نے بہتری قاضی قرار دیا تھا فیصلہ فاروق پہ ساتھ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ محمد کے بات اگر بہتری فیصلہ کر سکتا تو عمر فاروق کی ذات ہے علی مرتضی کا فیصلہ کو قبول کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ علی مرتضی بھی مانتے ہے کہ اس کے ہر فیصلہ میں علم نبوت کی جلک نظر آتی جہیں نہیں بلکہ علی مرتضی عمر فاروق کے ہر اقدام کی تصویر کرتے تھے اور میں نے ارس کیا تھا کہ علی کہتے تھے کہ عمر ایسا کوئی انسان نہیں کہ میں چاہوں ویسے عمل لے کے اپنے اللہ کے حضور جاؤں تیرے علاوہ اور کیا سمجھ تو اس انسان کو جس کو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنی آنکھیں اور کان قرار دیا نجران کے عیسائی آئے نبی رحمت محمد رسول کے پاس عمر فاروق کے پاس کہنے لگے عمر ہم سارے عیسائیوں میں تقریبا تاریخ کے چالیس ہزار کے قریب چالیس ہزار کے قریب عیسائی عمر فاروق کے پاس آتے کہ ہم میں آپ اس میں اختلاف ہو گیا ہے بغت پیدا ہو گیا ہے حسد پیدا ہو گیا ہے ہمیں جلا وطن کر دی جیے یہ عیسائی آکے کہتے ہیں اور اس سے پہلے فاروق کی آزم کا ایک ذہن تھا مورک لکھتا ہے کہ فاروق آزم بڑے پریشان تھے کہ ان نجران کے عیسائیوں کو نجران سے جلا وطن کس طرح کیا جائے یہ تو طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اسلحہ کٹھا کر رہے ہیں گھوڑے کٹھے کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام اور مسلمان پر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ نے فاروق کے لیے ایک راستہ اور شبیل نکالی کہ اس پہ دنیا میں کوئی اعتراض نہ کر شکے چاہتا یہ تھا ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے اس لیے کہ طاقت پکڑ رہے ہیں اسلام اور مسلمان کو ان سے پریشان ہی آسکتی لیکن کار نہیں سکتے تھے کیوں نہیں کر سکتے تھے خلیفہ تھے وقت کے حکم تھے کر سکتے تھے لیکن پریشانی یہ تھی کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ نے جب نجران یمن کو فتح کیا تو آقا ایک کائنات ان کو لکھ کے دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے جلا وطن نہیں کیا جائے گا فاروق اعظم پریشان تھے یہ آقا نے لکھ کے لیے ہو کیا کرو یہ طاقت پکڑ رہے ہیں خود ہی آگئے موقع غریمت جانا فاروق اعظم نے ان کو جلا وطن کر دیا نجران یمن سے نجران اراق کی طرف جب وہ وہاں سے گئے اپنی زندگی کے حالات پر سوچ بچار کیا تو پریشان ہو گئے یہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے پاؤں تو خود کا لھاری مات دی اوہ نہیں نہیں جناب ہم معذرت خواہ ہیں اب ہمیں وہی منتقل کر دیں لیکن فاروق آزم کو تو پہلے ہی کھٹکتا تھا ان کا وجود وہاں ان کا طاقت پکڑنا کہا نہیں نہیں میں نے خود تو نہیں نہ کیا تم لوگوں نے آکھ سوال کیا ہے تم لوگوں نے آکھ کہا اس لیے کیا ہے تو اب میں یہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتا وقت گزر جا گیا عثمان جنورین کا دورہ آ گیا بارہ سال عثمان جنورین کے علی المرتضی کی پاس ہے کہ مسلمانوں کے امیر آپ کو یاد ہے کہ آپ کے آقا نبی نے ہمیں یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ تمہیں نجران سے جلا وطن نہیں کیا جائے گا اور یہ تحریر لکھنے والے بھی آپ ہیں اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ہماری سفارش بھی کی تھی تو جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم خود عمر کے پاس آئے خود چاہا لیکن اب ہمیں پریشانی اور ندامت ہے کہ ہم اپنے اصل مقام پہ جانا چاہتے ہیں آپ نے لکھا تھا آپ کی سفارش تھی شلافت آپ کی آگئی ہے اس لیے آپ میں وہاں منتقل کر دیں علی المرتضی کہنے لگے وے حکم انا امرا رشید الامری فنا لگے